شہر شہاب الدین شہر وردی رحمت اللہ تعالیٰ لئے آپ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں اور آپ حضرت خاجہ بہاہودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ لئے کے پیرو مرشد بھی ہیں قربان جاؤں گی اس دور پہ جب پیر بھی سونے تھے اور مریض بھی سونے تھے تو اب تو بس پیر تو اب بھی ہیں مرید نہیں ملتے مریدی کیا ہے ہماری جانے بلا تو بڑے خصورت نام ہیں پیروی اور مرید بھی ہیں شہر شہاب الدین شہر وردی رحمت اللہ تعالیٰ لئے فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر اس بھی اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہے کہ پھر اللہ اس پہ اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے پھر اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کرتا ہے اپنے ذکر کو اس کیلئے آسان کر دیتا ہے اس کو اپنے ذکر میں لذت عطا کر دیتا ہے دیکھیں جب لذت ہی نہیں آئے گی تو پھر کون کا اللہ پھر اس کے لئے نا اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ جی ہمارے یہاں مزاج بوکل اُلٹ ہے ہم سمجھتے ہیں پیسے واوئی ہیں اب بڑا اللہ کا فضل ہے گھر جی بڑا اللہ کا فضل ہے کاروبار ٹھیک چل رہا ہے ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کا فضل اسی پہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کی رسول کے ذکر کی تفیق ہے یہ تو فضل نہیں ہے یہ تو فیرون کے پاس بھی بڑا تھا یہ تو نمرود کے پاس بھی بڑے تھے یہ تو حامان کے پاس بھی بڑے تھے یہ تو شداد کے پاس بھی بڑے تھے تو کیا فیرون پہ بھی اللہ کا فضل تھا اللہ کا فضل اس پہ ہے اس کو پانچ وقت نماز کی تفیق ہے اللہ کا فضل اس پہ ہے جس کو ذکر اور درود کی توفیق ہے اس لیے تو یہ تو ہے نا پیر صاحب حضر مرید کی بھی سن لے حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی لیکن جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو وصال کے بعد کسی نے خواب میں آپ کی زیارت کی کرم ہوا کسی پہ وہ شخص نا خواب ہی میں حضرت سے سوال کرتا ہے حضرت کیا بنی کیسا معاملہ چل رہے ہیں فرمایا اللہ نے میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا اس نے بقاعدہ آپ کو دیکھا کہ حضرت نا وہ جنتی تخت پہ قبر جنت کا باغ بنا جنتی تخت پہ بیٹھیں اس نے سب کچھ دیکھ کے حضرت آپ نے فرمایا اللہ نے بخش دیا قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا مجھے جنتی لباس عطا کیا جنتی پشاک عطا کی جنتی خطام عطا کیے لیکن جو لطف وہ سرگی کے وقت نین چھوڑ کے بستر چھوڑ کے وضو کر کے مسلح پہ تحجید میں کھڑے ہونے میں تھا وہ ادھر نہیں کوئی بھی جو لطف اس وقت آتا تھا نا وہ نین چھوڑنی وہ بستر چھوڑنا اور وہ وضو کر کے جو وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا تھا وہ لطف یہاں نہیں ہے کیونکہ یہ لطف ہی بکر ہے لیکن جس کو اللہ عطا کر دے اسی لئے تو یہ تو مرید ہے نا وہ کہہ رہے ہیں نہیں لطف جو لطف اس میں تھا حضرت اس میں وہ لطف نہیں اسی لئے تو پھر پیر کیا فرماتے فرماتے اللہ جس سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر اس کی ابتدا کس سے کرتا ہے اس کے لئے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے یہ ابتدا ہوتی ہے اس کے لئے اپنے ذکر کے دروازے کھولتا ہے یہ دوستی کی ابتدا ہے جس جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہے نہ سمجھو یہ دوستی کی ابتدا ہو چکی ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ دوستی کی ابتدا ہوئی ہے اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ ابتدا کو انتہا تک کیسے دیکھے جاتے ہیں اس نے تو ابتدا کر دی اس نے آپ کو اپنے ذکر کی توفیق دے دی اب آگے میرا کام ہے کہ میں آگے پھر کیا کرتا ہوں لیکن اکثروں پیشتے رضرت اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کچھ صحبت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر بندہ نہ ہوتھے ہی اور صوفی ہیں انہوں نے پیندہ بھی بڑھانا شیطان انہوں نے ان کو آگے جانے دیتا جتنے صوفی ہیں انہوں نے تو پڑھتا ہے تھباک پڑھتا ہے کیونکہ میں نے پچھلے جمعہ ادھر بھی عرض کی چورنے تو ادھر ہی آنا ہے جدھر کچھ ہے اب جدھر ہے ہی کچھ نہیں تو اس میں کیا کرنے جانا ہے جدھر ذکر ہے جدھر نماز ہے جدھر دھڑی ہے جدھر پگ ہے جدھر درود ہے اس میں تو ادھر ہی چوری کرنے آنا ہے اب جدھر ہے ہی کچھ نہیں نہ نماز ہے نہ ذکر ہے نہ روزہ ہے نہ فکر ہے نہ تقوی ہے نہ حلال ہے اس میں ادھر کیا کرنے جانا ہے وہ تو ادھر ہی آئے گا جیسے احباب اکثر اور پیشتر علماء سے پوچھتے ہیں ہمیں بھی لوگ پوچھتے ہیں نماز میں خیال بڑھاتا ہے تو بھئی وہ تو آنے یا نہیں وہ کب آپ کو اللہ سے لو لگانے دے گا اس نے تو پوری کوشش کر لی ہے کہ آپ کی ساری نمازی خیالوں کی نظر ہو جائیں مجھے لکھا ہے روایت کا مفہوم ہے کہ کچھ یہودی نبی پاک علیہ السلام کی برگاہ میں آئے اور آکے کہنے لگے ہمارا دین سچا ہے مفہوم ہے منوان نہیں ہے آپ کا نہیں سچا آپ نے فرمایا کیسے ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی وسوسیں نہیں آتے اور آپ کے جو اصحاب ہیں وہ اکثر پیشتر آکے وہ وسوسوں کے حوالے سے آپ کو پوچھتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے دین کے سچی ہونے کی دلیل ہے وہ کیسے آپ نے فرمایا دو مکان ایک مکان میں ہے ہی کچھ نہیں اور ایک مکان ہے وہ ایمان کی دولت سے مالہ مالہ ہے اس مکان میں ذکر کی دولت ہے اس مکان میں تقوی کی دولت ہے اس مکان میں پانچ وقت با جماعت نماز کی دولت ہے ہنڈی تو تو بتا کے چور کس گھر میں جائے گا خالی گھر میں جائے گا یا مال والے گھر میں جائے گا وہ اگر سے کہنا لگے جی ظاہر ہے جی گھر میں مال ہے چور تو در ہی جائے گا تو آپ نے فرمایا در بھی اسی طرح ہے تم سے تو وہ بڑی ہے تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں نہ تمہارے پاس ایمان ہے نہ تمہارے پاس خدا ہے نہ تمہارے پاس تقوی ہے یہ سارا کچھ تو میرے اصحاب کے پاس ہے اس لیے وہ ادھر آ کے زور لگاتا ہے اس نے پورا زور مارنا ہے ادھر مارتا ہے ادھر کیونکہ صحبت نہیں باقی ہر چیز کے لیے ہم استاد ڈھونکتے ہیں انگلیس سیکھنی ہو تو استاد ڈرائیونگ سیکھنی ہو تو استاد فیزکس سیکھنی ہو تو استاد میت سیکھنی ہو تو استاد اتنی استاد چاہیدہ ہے یہ تو سب سے اوکھا سبجیکٹ ہے یہ تھے تو استاد بھی چاہیدہ اور استاد بھی پورا اور پکا چاہیے